تو قائز ابھیہ کو بہت تیز ویور ہو رہا ہے اور ابھیہ اتنا زیادہ رو رہی ہے آج ابھی میں بس اس کو دوائی پھلانے لگی ہوں اس کی میڈیسن میں پاکستان سے لکھوا کر ڈاکٹر سے نا تو در سے لے کے آئی ہوں یہاں کی جو میڈیسن ہے وہ بچوں پہ آئی تینک زیادہ اثر نہیں کرے گی میری سوچ یہ تھی تو میں وہاں سے پاکستان سے ہی لے آئی تھی اور یہ جو ہے یہ پٹیاں ہیں بچے کے فور ایٹ پہ رکھنے کے لیے ہم پانی کی پٹیاں کرتے ہیں جو پٹیاں نہ سوتے وقت بچے گئے آپ کمر پہ لگا لیں سر پہ لگا لیں ٹانگوں پہ لگا دیں تو قائز رات کو بھیہ کا بخار اتنا تیز ہو گیا سر اتنا گرم پورا جسم اس کا اتنا گرم ہو گیا تھا پھر میں نے برب ڈال کے پانی میں تھنڈے پانی میں اچھے سے اس کی پٹیاں کی کافی دیر تک اس کے ساتھ لگی رہے پھر اس کو حسایہ ہسی کوئی شتانی نہیں کر رہی تھی کچھ بھی نہیں بس ایسے نڈھال ہو کے لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے دیکھ کے کچھ ہو رہا تھا کہ پہلے تو کھیل دی آج کھیل کیوں نہیں رہی بس ایسی رات بہت مشکل سے ہم نے گزاری ہے اس کے ساتھ ساری رات جاگتی رہی ہوں میں اس کو دیکھتی رہی ہوں تو بس اس کا بخار تھوڑا کم لگ رہا تھا اتنی زیادہ پٹیاں تو کی تھی ہم نے جب بچے ٹھیک نہ ہونا تو ماں کو ایسی سکون نہیں آتا یقین مانے میری تو حالت اتنی خراب ہو رہی تھی نا بھی آپ کو دیکھ کے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اٹھتے ہی آپ یہ پٹیاں ریموو کرنے لگ گئی ہو ہیں ابھی تو دیکھ ماما کی طرح ابھی ہے تو گائز جب ابھی ہے سو گی تھی میں نے ابھی ہے کے فور ہیٹ پہ بیک پہ اور دونوں ٹھانگوں پہ میں نے ابھی ہے کے پٹیاں لگا دی تھی تو ابھی صبح جیسی ابھی ہے تو اپنی پٹیاں اتار رہی ہیں ہیلو گائز اسلام علیکم گوڈ مارننگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم تھوڑا ٹھیک نہیں ہیں ابھی ہے کو ہو رہا ہے فیور ساری رات ابھی ہے ٹھیک سے سو ہی نہیں ہے تو ابھی بس مارننگ میں پی رہی ہوں ہوت واتر اس میں میں نے لہمان اور ہنی ایڈ کیا ہے اور ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہو یہ کیا کر رہی ہو ابھی آجی کا پریپوسٹ کھا رہی ہو ابھی ہاں ابھی ہاں ہنگری مومو میک یور فوٹ ابھی ہاں مومو میک یور فوٹ اوکی مومو مگو تو گائز الحمدللہ بریک فاست میں رہی ہے اور بریک فاست میں آج میں نے لیا ایک کپ کافی کا اس میں لو فیٹ ملک اٹ کیا ہے ساتھ میں میں نے لیا دو پینٹ سینوچ اور لیا ہے میں نے ایک بال سیلٹ کا تو یہ ہے میراج کا بریک فاست اب میں بریک فاست کرنے لگی ہوں اس کے بعد ملتے ہیں تو گائز میری بیٹی سوئی ہوئی تھی جیسے ہی میں بریک فاست اندر لے کے آئی ہوں میڈم اٹھ کے بیٹھ گئی ہے اب یہ حملہ کرے گی میرے بریک فاست پر ہے نا بیا چیا جی چیا جی شہزادی بیٹی تو گائز یہ سارا کچھ ابھی آگا میک اپ کا سمان ہے یہ اس کے ساتھ ابھی کھیل رہی تھی تو کھیلتے کھیلتے سو گئی ابھی میری بیٹی اٹھ گئی ہے یہ مممہ کے کھانے کا ٹائم ہوئے تو نا شو جا شو جا چیا جی پیاری بیٹی پیاری بیٹی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ چلو چلو کھانا شمالو اپنا کھانا شمالو تو گائز لنچ میں میں آج پی رہی ہوں اورنگ جوز کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا صبح جو کھائی ہے میں نے سیلٹ اور پینٹ بٹر سینڈوچ اس نے میرا پیٹ فل کر دیا ہے بس اب جوز ہی پیوں گی لنچ میں اب ایوننگ سنیک میں دیکھتی ہوں کیا کھاتی ہوں تو گائز آج میں ہم یہ کے لئے بنانے لگی ہوں کسٹر اس کے لئے میں نے دور اس میں ڈال دیا اچھے سے یہ جب گرم ہو جائے گا پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گی کسٹر پاورڈر کسٹر پاورڈر کا میں نے لیا ہے ایک چمچ اور بس میں تھوڑا سا گرم دودھ ایڈ کر کے اس کو مکس کر لوں گی اور پھر جیسے ہی ابائی لائے گا دودھ میں تو اس کو ڈال دوں گی تو گائز کسٹر پاورڈر میں تھوڑا سا منک ایڈ کر کے اچھے سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے دودھ میں بھی اوبائی لیا گیا اب اس کو میں ایڈ کر لی تو گائز الحمدللہ کسٹر ہمارا لائے اڈی ہے اچھے اس کو الادی ہے آپ تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر ابھیہ کھلانے کے لئے تو گائز ابھیہ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ تھنڈا ہونے میں کافی ٹائم لے گا اس لئے میں نے بڑی پلیٹ میں ڈال کے رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے پھر ابھیہ کو دیتی ہوں کھلانے کے لئے تو گائز الحمدللہ کسٹر میرا ریڈی یہ بنایا تو ابھیہ کے لئے تھا لیکن میرا بھی دل کرنے لگیا میٹھا تھوڑا کام تھا تو سوچا کھا لیتی ہوں اور اس میں میں نے ڈالا ہے جو اپنے لئے بال میں نے بنایا ہے اس میں میں نے کشمش ایڈ کی ہے اور چیا سیڈ ایڈ کی ہے اور ون ایپل ایڈ کر کے یہ میں کنزیوم کرنے لگی ہوں اور ابھیہ کو میں نے سیمپل ہی دیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کیا ابھیہ کی کسٹر کا بال ریڈی ہے کسٹر اس کا تھنڈا ہونے کے لئے نے آجا کسٹر کھا کے کیا ریعکشن دیتی ہے ابھیہ آپ کسٹر کھائیں گی ابھیہ آپ کسٹر کھائیں گی چلے آجائے کسٹر کھائیں آجائیں چلے کسٹر کھائیں آپ کسٹر کھائیں lorsque ماما کو بتائیں کیسا بنائے چلے کسٹر کھائیں ابھیہ اور پھر ممہ کو بتائیں کیسا بنائیں کیسے لگائے ابھیہ کھا لیے اس کا مطلب ابھیہ کو اچھا لگائے ہے نا ابھیہ اگر ابھیہ کو جو چیز اچھی نہیں لگتی ابھیہ بس ایک ہی چمچ کھاتی ہے اس کا اور نہیں کھاتی ابھی ابھیہ کو کسٹر اچھا لگائے نا کھا لیے ملی بیٹی تو کھا لیے کسٹر مجھے کھا ہے مجھے کھا ہے مجھے کھا ہے ابھیہ جوئی پاس آ رہی ہے جوئی ابھیہ پاس جا رہی ہے اب بلدی ہوگی فائٹن آجا میرے شہزاد دی آجا آجا جوئی ابھیہ پاس چلی جائیں ابھیہ پاس چلی جائیں ابھیہ پاس آجائیں اس کے پاس ابھیہ پاس آگیا جائیں مجھے پاس آجائیں اس کے 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 پ کھیلے گی کھیلے گی پانی چھوی پانی چھوی پانی ہے جوی پادی ہے اس کو کھائی کھائی گوگل لی ہے یہ کوئی کھانے والی چیز ہے آجی آپ کو کھائی آپ کو کھائی آپ نے جوئی پاس آنا ہے آپ سے تو جوئی درتی ہے جوئی تو آپ سے درتی ہے درست چینج کر لی ہے ابھیا کی ڈریس چینج کروا دی ہے اور ابھیا بہت پیاری لگ رہی ہے ابھیا ابھیا آپ کیا کھانے لگی ہے شہزادی ماما کی جان ماما کی جان شہزادی تو گائز ابھیا سری لگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا پریفر کرتی ابھی میں نے اس کے لئے کسٹر بنایا تھا اس نے کھایا ہی نہیں بس دو تین نوارے لی ہے اس کے بعد چھوڑ دی ہے اس نے کچھ بھی میں اس کے لئے بناتی ہوں یہ کھاتی ہی نہیں ہے گندی بچی تو گائز جنر میں میں آج بنا رہی ہوں ایوکارڈو سیلڈ اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک ایوکارڈو اور گائز اگر آپ لوگ ایسی کنٹری میں رہتے ہو جہاں پر ایوکارڈو ایزیلی ایویلیبل نہیں ہوتا تو آپ ایوکارڈو کی جگہ آپ قدو لے سکتے ہو قدو تو ہر کہیں مل جاتا ہے اس کو آپ اوبائل کر لیں اور اوبال کر آپ یوز کر سکتے ہو اپنی ریسپیز میں جو بھی میں ریسپیز بناتی جس میں میں ایوکارڈو یوز کرتی ہوں آپ اس میں قدو یوز کر لیا کریں قدو بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بہت زیادہ اچھا ہے اور ویڈ لاؤس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلتھ کرتا ہے ساتھ میں میں نے دو ٹوماٹر لیا ہے ایک بال میں نے لیا ہے بند گوبی کا اور ایک ہیرہ لیا ہے میں نے لیمن جوس کے دو چمچ لیا ہے میں نے آدھا سپون میں نے لیا ہے مکس مسالے کا آدھا سپون لیا ہے میں نے چاٹ مسالے کا تھوڑا سا زیرہ لیا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی میرچ مسالے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائیسیز پسان دو اس حساب سے تو بس اب ان سب کو میں مکس کر کے ہلال ہوں گی اچھے سے اور گائز جب آپ لوگ قدو یوز کر رہے ہو نا اس ریسپی میں تو آپ میک شور کرنا کہ آپ اس میں ایک چمز زیتون کے آئل کا ڈال لیں اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ناریل کا آئل یوز کر سکتے ہو اس سیلٹ میں تو وہ بہت اچھے آپ کو ہیلتھ بینیفٹ دے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو گائز الحمدلیلہ دینر میرا ریڈی ہے دینر میں میں نے آج لیے ہاف روٹی ساتھ میں میں نے لیا ہے سالن جو بھی آج میں نے بنایا تھا گرین بینٹس بنایا تھے میں نے آج وہ ہی میں نے لے لیا اور ساتھ میں لیا ہے میں نے ایوکاڈو سیلٹ اور لیا ہے ساتھ کافی کا کاف ویڈاوڈ ملک ساتھ بیتا گندھیرہ ہوتا ہے اور بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ گائز میری بیٹی کے لیے ضرور دعا کرنا اللہ پر اس کو صحت دے فیور اس کا اتر تو گیا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا ہے اس کو تو بس دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا امید ہے آپ سب کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹس کرنا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ